الدین الخالد آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائب کے ذریعے حاضری کا موقع ملا اور جیسا کی میں نے قیامت کے علامات یا قیامت کے نشانیوں کا جو درست شروع کیا ہے اس کی آج ساتھویں قسط ہے اور انشاءاللہ الرزیز آج بھی اس درست میں قیامت کے علامات قیامت کے خوش نشانیاں بیان کی جائیں گی جو نشانیاں قیامت سے قبل جو ہے وہ ظاہر ہوں گی انہی علامات میں سے یا انہی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب جو ہے دھوکہ دھوکہ اور فریب یہ عام ہو جائے گا تو رہے نا لوگ دھوکہ دھڑی کریں گے ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے ہے نا جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا خائن لوگوں کو جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں انہیں امانتدار اور امانتدار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا ایک روایت سناتا ہوں میں بہرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا خیانت کرنے والے کو امانتدار اور امانتدار کو جو ہے خائن سمجھا جائے گا اور رویتہ خوب بولے گا ارض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویتہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویتہ رویتہ حدیث میں ہے تو روائے بیدہ جو ہے خوب بولے گا تو پوچھا گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روائے بیدہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامت الناس کے عامت الناس یعنی عام لوگوں کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی نگویا کہ عام لوگوں کے معاملات پر جو اختیار رکھے گا وہ کون ہوگا وہ کمینہ آدمی ہوگا جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا تو دھوکہ آج دیکھیں آپ یہ چیزیں عام ہیں ہے نا اور دھوکہ دہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں تبرانی کی روایت سمجھ گئے تو یہ دھوکہ جو ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے کسی طرح سے قیامت کے نشانیوں میں سے قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی ہے نا گانے اور بجانے کے علاق موسیقی یہ بہت عام ہو جائے گی سہل بن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تبرانی میں صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف قصف اور مسخ ہوگا سیکونو فی آخری زمانے خصف و قصف و مسخ آخری زمانے میں خصف ہوگا قصف ہوگا اور مسخ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے خصف کا مطلب یعنی زمین میں دھسا دیا جانا کصف یعنی پتھریلی بارش آسمان سے ہوگی اور مسخ یعنی لوگوں کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا یہ تین عذاب ہوگا جو ہے سمجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں خصف ہوگا کصف ہوگا اور مسخ ہوگا زمین میں دھسا دیا جائے گا لوگوں کو یا تو آسمان سے پتھریلی بارش ہوگی یا تو لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے عالات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار باتیں آپ نے بتائی گانے بجانے کے عالات آج آپ دیکھ لیجئے کہ عام ہو چکے ہیں گانے بجانے والی عورتیں عام ہر جگہ آپ دیکھیں ہر اسٹیج پہ ملیں گی وہ اور اسی طرح سے شراب کو لوگ حلال سمجھ لیں گے تو سمجھ لوگ کہ یہ عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوگا یا تو زمین میں دھسا دیا جائے یا پتریلی بارش ہوگی یا اسی طرح سے ان کے چہروں کو بگان دیا جائے گا ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت ہے اسی تعلق سے حاجت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمَرُ یَسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا یَسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا یُؤْذَفُ عَلَى رُعُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ یَقْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْعَرْضَ وَيَجْعَلُوا مِنْهَمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پینگے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے سمجھ لے نا اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے ان کی سرپرستی میں باجے باجیں گے ہے نا باجے باجیں گے گانے والیاں گائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور کچھ کو زمین میں دھسائے گا اور ان میں سے باز کو بندر اور کھنزیر یعنی سور بنا دے گا سمجھ گئے یہ عذاب ہوگا میرے دوستو قیامت سے پہلے اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں گانے بجانے کے آلات مختلف قسم کے آلات جو کبھی کسی نے سنا اور دیکھا نہیں تھا آج نئی نئی چیزیں جو ہے مارکٹ میں آ رہی ہیں اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور مسلمان اس میں پیچھے نہیں ہیں سمجھ گئے آورتیں جو ہے آج دیکھ لیجئے گانے بجانے والی آورتیں آج جو ہے آرکشٹرا اور کیا کیا دنیا نام سے آج دیکھئے آج جو آ کر کے وہ ناشتی ہیں گاتی ہیں اور عجیب بےہودگی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو شراب کو آپ دیکھ لیجئے شراب کو لوگوں نے حلال ہی کی طرح سمجھ رکھا ہے آج کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو شراب پیتے ہیں میرے دوستو کہ ایسے لوگوں کو یا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا کسی کے چہرے کو بدل کے بندر کی شکل میں کر دیا جائے گا اور کسی کو سور کی شکل میں جو ہے اس کو مس کر دیا جائے گا اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ اسے سور بنا دے گا جو ہے ہم اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہم میرے دوستو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج لوگ اس کے رسیہ ہو چکے ہیں ہیں نا یہ ساری چیزیں تو ایک دوسری روایت میں سناتا ہوں اسی تعلق سے جس میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے شراب اور زنہ جو ہے یہ عام ہو جائے گا شراب کا پینہ اور زنہ کاری جو ہے یہ عام ہو جائے گی بخاری کی روایت ہم میرے دوستو اجتہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حدیث کے الفاظ میں بتا دوں آپ کو اِنَّ مِنَ اَشْرَاتِ السَّاعَہَ اَن يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الْزِنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الْلِجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاعُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ اِمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِبُ بخاری کی روایت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت چھا جائے گی زینہ عام ہوگا سمجھ گئے شراب نوشی یہ عام ہوگی مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی یہاں تک کی پچاس پچاس عورتیں پچاس پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد جو ہے نگراں ہوگا ایک مرد نگہبان ہوگا اس سے پہلے کل میں نے جو روایت بتائی تھی اس میں چالیس کا ذکر تھا سمجھ گئے نا اس چالیس چالیس عورتیں جو ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کہیں چالیس کا ہوگا کہیں پچاس کا بہرحال تو اس میں بخاری کیا جو روایت کہ پچاس عورتوں پچاس عورتوں کا نگراں جو ہے صرف ایک مرد ہوگا اس کی نگرانی میں وہ عورتیں جو ہے ہوں گی اللہ علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ تو یہ جو ہے یہ نشانی میرے دوستو اس میں کیا بتایا گیا کہ شراب اور زناکاری جو ہے یہ قیامت سے پہلے یہ عام ہو جائے گی قیامت کی نشانیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں مسلم شریف کی روایت آپ کو سناتا ہوں وہ بھی حضرت نس بن مالک ہی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ من اشرات السعاہ عین یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویزہر ویزہر زنا ہے نا ویزہر زنا علم دین کا اٹھ جانا سمجھنا ہے حدیث کا ترجمہ قیامت کی نشانی میں سے علم دین کا اٹھ جانا ہاں جہالک کا فیر جانا شراب پیا جانا اور کھل مکھلا زنا ہونا یہ سب کیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سمجھ گئے تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو چیز پائی نہیں جا رہی ہے ہے نا علم دین اٹھ جا رہا ہے میرے دوستو آج آپ دیکھ لیں علماء اٹھتے جا رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے جو بڑے بڑے مفتی اس سب آج دیکھ لیں آپ کی آئی دن ہم ان کے موت کی خبریں سنتے رہتے ہیں یہی ہے اسی طرح سے علم اٹھے گا جیسا میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ علم جو ہے علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا جہالت جو ہے یہ عام ہو جائے گی جاہل لوگ فتوہ دیں گے تو یہاں جو آج میں اس میں بتا رہا ہوں میرے دوستو اس میں یہ شراب کا پیا جانا اور کھلن کھلنہ زنہ ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں ایک اور میں روایت آپ کو سناتا ہوں ابو عامر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ حدیث کے الفاظ میں سنا دوں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِیرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَذِفِ بخاری کی روایت میرے دوستو کہ میری امت کے لوگ کچھ لوگ زنا ریسم شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے سمجھ دیں نا یعنی اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل بھی دیں گے بات سمجھنا ہے آپ اس کو لوگ حلال سمجھ لیں گے کس چیز کو ریسم کو شراب کو موسیقی کو یعنی گانے بجانے کے جو آلات ہیں اس کو حلال سمجھ لیا جائے گا کسی طرح سے میرے دوستو کسی سے ملتی جلتی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا ایک روایت میں اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پینگے اس کو شراب نہیں بولیں گے جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں دارو بولتے ہیں یا شراب جہاں تینکوی خمر بولی جاتی ہے اس کا نام لوگ بدل لیں گے آج آپ دیکھئے نا یہ کیا ہے یہ وڈکا ہے یہ وسکی ہے یہ نوز بللہ کیا کیا نام اس کا دے دیا گیا ہے کوئی اس کو خمر ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ابھی بہت سارے نام شراب کے ہو گئے حدیث سنو ابن ماجہ کی روایت ابو مالی کشری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پینگے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے سمجھ گئے نا لَيَشْرَبَنَّنَا سُمِّنْ عُمَّةِ الْخَمْرَى يُوْسَمْمُونَحَا بِغَيْرِ اسْمِحَا شراب کے نام کا نام اس کا نام بدل کے کچھ اور نام بر رکھ دیں گے اور شراب پینگے ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے ہے نا باجہ بجوائیں گے لوگ گانے والیاں گائیں گی عورتوں کو بنایا جائے گا شادی کی محفلوں میں اور کسی پروگرام میں ہے نا آرکیشٹرہ اور کیا کیا جو خرافات آج کل چل رہا تمام سب یہ گانے بجانی والی عورتیں آج سے آپ دیکھنے بیس پچیس تیس سال پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا سمجھ گئے نا چوہ غیرہ یہ سب ہوتی تھی لیکن اس میں جو ہے عورتیں نہیں آتی تھی آج تو بغیر عورتوں کو کوئی محفل ہی نہیں سکتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس میں آگے ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں اور میرے دوستوں کچھ ایسے مسلم ممالک بھی ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا آج آپ سرچ کر لیں یوٹیوب وغیرہ نٹ کا زمانہ ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس مسلم ممالک جو ہے ان کے ہاں اس قسم کی بےہودہ پارٹیاں اور ننگے ڈانس اور اس طرح عورتوں کو محفلوں میں شادی بیاہ کے موقعوں کو اسے بلا کے نچایا جاتا ہے یہی چیزیں ہیں اور رب صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ یہ چیزیں عام ہو جائیں گی قیامت سے پہلے ہے نا گانے والیاں گائیں گی لوگ باجے بجوائیں گے اپنی سرپتی میں نچوائیں گے عورتوں کو آگے سنو اللہ کے نمی سنوے نے فرمایا يَخْسِفُ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَضَةَ وَالْخَنَازِيرُ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور باز کو بندر اور کھنزیر بنا دے گا جو ہے ابن نماجہ کی صحیح روایت سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں وہ اس کا عزام آتا نہیں آپ دیکھ لیجئے زلزلہ ہے کہیں زمین ہی دھس گئی پورے مکانوں کے ساتھ کہیں کچھ اور پتھریلی بارش ہو گئی مکان گر گیا سمجھ نہیں ہے نا بڑی بڑی بیلڈنگ ہے زمین بوس ہو گئی سمجھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین اس طرح مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے گا وہ ایک اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈھیل دیتا ہے دیکھتے ہو قرآن کی آیتیں اس میں اللہ نے فرمایا اوملی لہم انہ قائدی متین میں انہیں تھوڑا ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی مضبوط ہے اللہ نے فرمایا دوسرے گا انہ بات شرب بکلہ صدید تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے جب سرکسی میرے دوست تو بڑھتی ہے ہے نا گناہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں برداز کرتا وہ تو موقع دیتا ہے تھوڑا ہو سکتا ہے آدمی توبہ کر لے یا اس سے باز آ جائے لیکن آج کا جو مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے والا آج دیکھئے نا شراب پینا عورتوں سے بلا کے ڈانس نچوانا اسے باجے موسیقی آئیے مجھ کو مسلمان تو آپ دیکھیں آگے آگے نظر آ رہے ہیں ہے نا تو یہ پڑھیں افسوس کی بات ہے میرے دوست بچنے کی ضرورت ہے اور حقیقت ہے میرے دوست تو زندگی بہت مقتصر ہے کاش کی لوگ سمجھتے ہے نا لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو جائج کرنے کے لیے موسیقی اور گانے بجانے کی چیزوں کو جائج قرار دینے کے لیے ہے نا جاہلوں کو چھوڑیے کچھ علمہ ہے جو کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے دلیل کے دیتے ہیں سمجھنا ہے نا وہ دلیل دے کر کے جو اس کو جائج کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اقبال کلانی صاحب نے لکھا ہے کہ موسیقی کو شران جائج قرار دینے والے علماء کرام تو اب اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب حلال و حرام عزتاولہ پالوی نتاولہ پالوی کی کوئی کتاب ہے جس نے اس میں جو ہے اس نے موسوئی کی کوئی جائج کرنے کے لئے اس نے دلیلیں بھی دیں ہیں نا عزباللہ بن زالی جن چیزوں کی حرمت قرآن میں موجود ہے جس چیز کو نبی نے حرام قرار دیا ہے آج کا یہ مولوی آج کٹھ ملے کچھ ایسے ہیں جو اپنے مفاد کے لئے ایسی چیزوں کو جائج کرنے کے لئے طرح طرح کی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں نا عزباللہ بن زالی آج زینہ کو دیکھ لیجئے حلالے کی شکل میں اس کو جائج کرار دیا اس کے لئے دیا گیا حلالہ کیا ہے وہ زینہ ہی ہے یاکہ آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو پہنچتا آگر جو ہے جو ایسا کرتے ہیں جو لوگ ہے نا جو ایسا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے مولوی کہتے ہیں حلالہ کرنا پڑے گا یعنی کسی کے لئے اس کے لئے کرا کسی کے لئے شادی کر دو کل وہ طلاق دے گا پھر تم اس سے شادی کر پاؤ گے بات سمجھ رہے نا حلالہ زینہ کھلن کھلہ جو ہے زینہ کاری جس کے بارے میں اللہ کی نسی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لانت ہو اللہ کی حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے مردود ہیں ایسے لوگ سمجھ گئے تو وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جائج ہے یہ نعوز باللہ اور اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں ایسے لوگ سمجھ گئے تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں جو ہے ہو رہی ہیں کہ ایسے اندری صلی اللہ نے جو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے ریشم اور شراب اور اس طرح سے گانا بجانا اس کو حلال کر لیں گے اور اسی قسم کے کٹھ ملے جو ہے ان چیزوں کو حلال کر کے اور الٹی سیدھی دلیلیں دے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا میرے دوستوں کہ یہ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں قیامت جتنے قریب ہوگی اس سے پہلے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی اور آج میں آج آپ سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ آج گانا بجانا اسی طرح سے شراب زناکاری اسی طرح عورتوں کا ظاہر ہونا گانے بجانے ناچنے والی عورتیں ان کی کسرت آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ پائی جاتی ہو مطلب یہ ہے اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت بہت قریب ہے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں پس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہم کو اللہ ان سے بچائے ان سے اور بچیں آپ سب لوگ بھی جو بھی میری بات سن رہے ہیں چاہیس وقت یا بعد میں ایک بھائی کی حیثیت سے میں ایک نصیحت کر رہا ہوں اپنے لیے پہلے اور آپ کے لیے کہ یہ ساری گرائیاں جو یہ سارے جو میں نے ذکر کی ہیں گانا بجانا ایسی عورتوں کی ڈانس پارٹیاں بچیے ایسی جگہوں سے ایسی چیزوں سے اور آخرت کے لیے کام کیجئے زندگی بہت مختصر ہے اسی طرح میرے دوستو قیامت سے پہلے خوریزی اور قتل عام ہوگا پہلے میں نے ذکر کیا تھا آج میں جو چیز بتا رہا ہوں اسی تعلق سے کہ قتل و خوریزی اس قدر ہو جائے گی ہے نا اس قدر جو ہے یہ چیز عام ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ پتا نہیں چلے گا اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور قتل ہونے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے قتل کیوں کیا گیا یار ایک آدمی ٹھیک تھاک تھا ابھی اپنے گھر پہ ہے باہر جا رہا اس کو کسی آبی مار دیا سمجھ رہے نا قتل کر دیا اس کو پتہ نہیں چلا مجھے مارا کیوں گیا دونوں کو نہیں پتا چلے گا حدیث سناتا ہوں حیطِ بہران رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت مسلم شریف کی حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا لا يدر القاتل فیما قتل ولا المقتور فیما قتل قاتل کو علم نہیں ہوگا اسے پتا نہیں چلے گا ہے نا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتور کو جسے قتل کیا گیا ہے جسے قتل کیا گیا ہے اس کو اس مقتور کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا صحابہ اکرام نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا صحابہ نے فورا میں پوچھتے تھے ان کے دماغ میں جو چیز کھٹکتی تھی اگر سنتے تھے فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے یہ کیسے کیف ہے یہ پون زالی تو عرض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھتے ہیں نا عرض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت خونریزی کی وجہ سے خونریزی لڑائی قتل ہوگا اس کی وجہ سے اور یوں بھی قاتل اور مقتور دونوں آگ میں جائیں گے سمجھتے ہیں نا قاتل اور مقتور دونوں جہنم میں جائیں گے کیسے جائیں گے دونوں کیونکہ قاتل اور مقتور دونوں جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے سمجھتے ہیں نا جیسا کہ بعض روایتوں میں اس کی تصریح صاحب موجود ہے قاتل بھی جو قتل کیا گیا ہے وہ بھی چاہتا تھا کہ میں سامنے والے کو قتل کر دوں لیکن نہیں قتل کر پایا اس کی نیت تو تھی قتل کرنا نا اور یہ قاتل جو قتل کیا وہ کامیاب ہو گیا جو قتل کیا دیا گیا وہ ناکام ہوا لیکن چاہت دونوں کی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے تو بہرحال اس طرح سے دوے دونوں جہنم میں جائیں گے تو قتل خوریجی میرے دوستو عام ہو چکی ہے آج آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی راستہ چلتا ہے گھر سے نکلا بائک پہ اور راستہ میں اسے مار دیا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا گیا کیوں اسے قتل کیوں کیا گیا قتل کرنے والا خود نہیں کبھی سمجھ پیا گا میں نے اس کو قتل کیوں کیا اتنی زیادہ جو ہے یہ قتل خوریجی بڑھ جائے گی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیجئے آئے دن جو واقعات ہم سن رہے ہیں کہ آج ایسے ہی آپ دیکھیں بے گناہ لوگوں کو نردوس لوگوں کو معمولی معمولی چیزوں پر جو حاج ان لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے یہ چیز عام ہو چکی ہے اس میں کوئی شباہ نہیں ہے اور یہ چیزیں میرے دوستو بڑھتی ہی جائیں گی ہے نا قیامت سے پہلے یہ چیزیں عام ہوں گی اسی طرح سے جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے میرے دوستو صبح کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا اور شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا صبح کے وقت اس کو حلال سمجھ لے گا ہے نا آف سو سلم کا ارشاد ہے چسلے میں کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا اس حدیث کی وضاحت میں حیتی آسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے عزت خون اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھ لے گا لیکن صبح کے وقت اسے وہ حلال سمجھ لے گا جو ہے سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہوں گے قیامت سے پہلے اسی طرح میرے دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہی عزیز و اقارب اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو وہ قتل کرے گا جو ہے حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا یعنی تو میں نے حرج کیا رسول اللہ حرج کیا تو آپ نے فرمایا قتل تو بات صحابہ اکرام نے عرض گیا رسول اللہ قتل تو اب بھی ہوتا ہے ہم ایک ایک سال میں کتنے کتنے مشرقوں کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرج سے مراد مشرقوں کا قتل نہیں بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کروگے خورجی جو بڑھے گی یعنی حرج جو حدیث میں آیا کئی جگہیں اس کا بیان ہوا ہے میں نے ذکر کیا پیچھے بھی ہے نا پہلے بھی اس سے پہلے تو اس میں آج سال نے فرمایا جو ہے کہ لئیسا بے قتل المشرقین ولیکن یقتل بعدکم بادا حتی یقتل الرجل جارہو وابن امہی وزا قرابت ہی ابن ماجہ کی روایت آج سال نے فرمایا بڑی اہم بات ہمیرے دوستوں کہ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا تو آپ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کروگے یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی اپنے چچا ذات بھائی اور اپنے دیگر اعزہ و اقارب کو قتل کرے گا یہ حالت ہوگی کیا یہ چیزیں آج نہیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں عام ہیں آج معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے ایک پڑوسی دوسرے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیتا ہے اپنے رشتے داروں کو اپنے اعزہ و اقارب کو ہی آدمی قتل کر دیتا ہے بھائی کو قتل کر دیتا ہے باپ کو قتل کر دیتا ہے سمجھ گئے اپنے چچیرے بھائی کو رشتے داروں کو آج آپ دیکھیں ایک دو واقعات نہیں بہت سارے واقعات آج شوشل میڈیا میں اس طرح سے گھوم رہے ہیں آتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ان جیدوں کو کہ آج یہ چیزیں میرے دوستو ہو رہی ہیں اور ہوں گی یہ قیامت سے پہلے تک کیونکہ یہ قیامت کے نشانی میں سے اللہ کا نمی سنو روائے کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی اور مومن کا مسلمان کا قتل کرنا جو ہے میرے دوستو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے یہ ایک روایت ہے ابن ترمزی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مہکبل جہنم میں ڈال دے گا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن یہ چیزیں عام ہو جائیں گے آج آپ دیکھ لیجئے بھائی بھائی کے کھون کا پیاسہ ہوتا ہے یہاں تک کی ماں باپ کو لوگ قتل کر رہے ہیں مسلمان قتل کر رہا ہے ابھی یوپی کا ایک واقعہ جو ہے سمجھ رہے ہیں نا ہمارے قریب کا واقعہ بارڈری علاقے کا مسلمان نے لڑکا کچھ جائدات اور مال کیا لے کر کے باپ لمبی داڑھی بچارے کی میں نے خود دو تصویر دیکھی اس کو قتل کر دیا جو ہے ختم کر دیا معمولی سے پراپرٹی کی وجہ سے یعنی ماں باپ کی اس طرح سے مقام اس طرح سے گرا دیا لوگوں نے کہ ایک لڑکا باپ کو قتل کر دے تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں ہم پہنچ چکے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں تو میرے دوچ تو بہرحال بہت ہی احتیاب کی ضرورت ہے اور بہت ہی محتاج زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور یہ چند باتیں تھیں بہرحال اب جو میرا وقت ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہے کل کے درس میں اور ساری کچھ باتیں عرض کی جائیں گی تو میں ہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم شارے لوگوں کو قیامت سے پہلے ہونے والے اس قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کوشش کریں کہ نیک عمل کریں آخرت کی فکر کریں اور دنیا کی محبت اور دنیا کی یہ فتنہ دنیا میں کہ چیزوں میں فتنہ میں مقتلع کرنے والی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ سے ہمیں ساتھ دعا کریں اور اس کی توفیق چاہیں کہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ رہے نا سید مشتاد صاحب اللہ علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ رزاک اللہ خیر بہرحال آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم لوگوں کے لئے بھی دعا کریں ہر آدمی ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اللہ سب کو صحت و آفیت دے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیں ہماری حفاظت فرمائیں ہمارے بچوں کی ہمارے آنے والی نسلوں کی اپنے لئے دعا کریں مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے بشیر بھائی تھے خبر میں جو ابھی میرے خیال سے دو تین سال پہلے ایک جٹ چلے گئے تھے بہت ہی دعوتی کام میں بہت آگے تھے آج ان کے انتقال کی خبر سنا ہم نے بنگلور کے تھے وہ اور ہمیشہ ہمارا صبیخہ میں یہاں خبر میں جو پرگرام ہوتا تھا مجید علی بن عبی طالب میں وہ بیشارے جو اس پرگرام کو آرینج کرتے تھے دعات کو بلانا ہر ہفتے سو موار کا وہ پرگرام ہوتا تھا اور بڑا کامیاب پرگرام تھا ہم لوگ برابر اس میں شریک ہوتے تھے آج جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے وہاں پہ بنگلور میں تو بہرحالو خبر سن کے بہت دکھ ہوئے ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ اس بندے نے جب تک یہاں تھے وہ دعوت سنٹر سے جڑے رہے اور اپنا قیمتی وقت تو جو ہے ڈیوٹی سے آنے بات فوراں جو ہے پرگرام میں لگنا اور دعوتوں دعوت و تبلیغ کے پرگرام کو دیکھنا اور اس طرح علماء سے رابطہ کرنا بلانا پرگرام کروانا کافی وقت انہوں نے اس میں دیا ہے تو اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو ہے ان کی مقفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اور انہیں جو ہے جا ہے جو انہوں نے یہ دعوتی کام جو بھی انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے جو بھی خدمات انجام دی ہیں اللہ انہیں قبول فرما کر ان کو جو ہے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور انہیں جنت الفردوس میں اللہ عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی بسری لفجشوں کو خطاؤں کو رب العالمین محب فرمائے زندگی ایسے ہی ہے میرے دوستو ہے نا ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے میری ان سے بات ہوئی تھی ورساپ پہ میں کچھ سٹیکرز تو دعوتی بھیجتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ شایخ صاحب بخاری مسلم کی روایتیں بھیجئے تاکہ میں اپنے ساتھیوں میں گروب میں اس کو فارورڈ کرتا رہتا ہوں تو میں ان کے اس کہنے کی ویسے میں کوشش کرتا تھا کہ بخاری مسلم کی کچھ باتیں جو میں بھیجتا ہوں آپ لوگوں کو گروب میں تو وہ بیچارے کافی اس کے حریص بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی محفظت فرمائے اللہ ہم سب کو جو ہے